اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ساتھ لوگ امید ہے کہ ابھی میری طرح مزے میں ہوں گے مست ہوں گے بلیسٹ ہوں گے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا جی اپنی نسٹی کی لیفت سائیڈ جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا میں یہاں سے آیا تھا یہاں سے اور اب میں جا رہا ہوں جی اس سائیڈ پہ وہ والی سائیڈ تو یہ ہماری نسٹی کی لیفت سائیڈ ہے تو میں آپ کو آج یہ والی سائیڈ دکھاؤں گا تو چلی جی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی کافی زیادہ چائنیز ادھر آ کے فیشنگ کرتے ہیں ہماری نسٹی کی جو لیک ہے اس جگہ پہ میں نے یہاں سے ہی پارٹ ون کا انڈ کیا تھا اور یہاں سے ہی پارٹ ٹو کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں جی اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ اور پھر آپ کو میں یہ ساری سائیڈ دکھاؤں گا اور اس سائیڈ پہ اور ادھر جا کے ایک آتی ہے جی شیزی شان ماؤنٹین تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلی جی سفر سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جی لیک اس کو کہتے ہیں جی نن ہو لیک اور یہ ساؤتھ لیک کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اور یہ ہماری انیورسٹی کے چارہ طرف پھیلی ہوئی ہے یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری جگہ ہے اور یہ خواہ چونگ اگری کلچر یونیورسٹی ہے موسیقی یہ دیکھیں جی چائنیز فیشنگ کرتے ہوئے یہ دیکھیں ایک مچھلی اس نے پکڑ بھی لی ہے اور یہ کتنی پیاری مچھلی پکڑی اس میں یہاں سے چھوٹی سی دیکھیں جی بہت پیاری ہے اور یہ ویو دیکھیں یہ دیکھیں جی کتنی بڑی مچھلی پکڑی ہے چیفو نیہاو کم از کم بھی دو ڈھائی کلو کی مچھلی ہوگی بہت بڑی مچھلی ہے وہ دیکھیں کافی زیادہ ادھر بھی لوگ مچھلی پکڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی زیادہ لوگ یہاں پہ بھی بیٹھ کے مچھلی پکڑ رہے ہیں یہ ان کی حبی ہے جی چائنیز کی اور ایک گیٹ اس طرف ہے وہ والا لیکن یہ ابھی کلوز ہے یہ کیوں کلوز ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گیٹ اس لیے کلوز ہے کیونکہ یہاں پہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ گیٹ آپ بند کریں یہ کیوں کھولا ہوئے آپ نے تو تب سے لے کے اب تک تین سال ہو چکے ہیں یہ گیٹ بند ہے یہ میری بات کو آپ نے سیریس نہیں لینا یہ ویسے انہوں نے بند کیا ہو کیونکہ ہماری انہیسٹی کے تین چار اور بھی گیٹس ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوئے اور یہ لیک ہے کیونکہ یہ فیشنگ کرتے کرتے لوگ اندر آتے ہیں تو یہاں پہ فیشنگ اس کو ہی علاو ہے جس نے پرمیشن نہیں ہو تو یہ لوگ اندر آتے ہیں اور فیشنگ کرتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے بند کر دیا یہ ویو چیک کریں کتنا مزیدار قسم کا ویو ہے اور یہ جو آپ کو بریج نظر آ رہا ہے وہ وہاں تھا کہ یہ جاتا ہے اس سائٹ پہ سائتہ والی سائٹ پہ تو سائتہ والی سائٹ کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کا لنک بھی میں نے ڈیسکریپشن میں دیا ہوا ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کتنے کیوٹ بیبیز ہیں یہ چانیز کے بیبیز بڑے کیوٹ ہوتے ہیں بڑے کیوٹ ہوتے ہیں ہمارے کیوٹ 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 ہمارے نایس نیم ہن خوادم انگزا یہ دیکھیں یہ مچلی درس کے اندر کتنے خوش ہو رہے ہیں با 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 زی جن زی جن میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی تھی یہ والی ہی یہ دیکھیں یہ جو لگیا آنا چینیز ابھی یہ ادھر کارڈ لگا کے گیا ہے یہ والاپنا یہاں پہ تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے آپ اس کو براہ سمجھیں چینیز یہ دیکھ لیں یہ آپ دیکھیں پہلے یہ کارڈ لگاتے ہیں اور ساتھ اس کے پیچر آپ سامنے ہو تو وہ خود بخود ہی سکین کر لیتے ہیں یہ دیکھیں لگا رہی ہے کارڈ اور وہ سکین بھی کار رہی ہے اور یہاں سے پھر دوسری سائٹ پہ جائے گی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ابھی لڑکی گئی ہے سکین کر کے یہ کیوں گئی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹ خوچونگ اگری کلچر یونیورسٹی میں آئے گا انڈر گیجویٹ کا تو اس نے ایک کورس پڑھنا ہوتا ہے پڑھنا تو ہے نہیں ہوتا بس رننگ کا کورس ہوتا ہے اور اس کورس میں آپ کو رننگ کرنی ہوتی ہے ایک ہزار یا دو ہزار یہ اگزیکٹ مجھے پتہ نہیں ہے ایک ہزار کلومیٹر ایک سمیسٹر میں اور پھر آپ کے پاسنگ مارکس ملتے ہیں آپ کو تو یہ جو چیز بہت مجھے اچھی لگی ہے یہ کیوں اچھی لگی ہے کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ چیز پاکستان میں بھی آئے اور پاکستان میں بھی اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز ان کو سلیبس میں شامل کیا جائے جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے کیونکہ اس سے آپ کی ہیلتھ وہ امپروو ہوتی ہے اور آپ باغ دوڑ اچھل کوت کرتے رہتے ہیں تو چلیئے جی جلتے ہیں آگے اور آکے جا کے میں آپ کو شیزی چان ماؤنٹیں دیکھیں یہ کچھ سٹوڈنٹس رننگ کار بھی رہے ہیں اور ابھی یہ سٹارٹ ہو گئے ہیں ابھی یہ شام تک رننگ کرتے رہیں گے تو یہ ہیں جی گرین اورسیز یہ ہوتی کلچر کے ہیں سارے موسیقی یہ دیکھیں جی کافی زیادہ سٹوڈنٹس آگے ہیں اور یہ ابھی رننگ کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہیں جی فیلڈز ہماری نسٹی میں اور ساتھ ہی گرین اورس بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پتہ نہیں درخت کون سے یہ اس کا مجھے نام بھول گئے شاید یہ دیودار ہے یا کوئی اور ہی ہے یہ چائنیز کا اپنا ہی کوئی ٹری ہے اور یہ ہے جی اور یہ ارگیشن دیکھیں آپ ذرا اس سسٹم دیکھیں ارگیشن کا اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہے جی سپرنکلر ارگیشن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سارے سپرنکلر لگے ہوئے ہیں اور یہ ارگیشن ہو رہی ہے یہ پلانٹس ہیں جی شاید ٹی پلانٹس ہیں یا کوئی اور ہے تو یہ ٹرائل لگے ہوئے ہیں یہ ہیں جی ہماری نسٹی میں فیلڈز اور میں آگے چلتا ہوں اور آگے بھی آپ کو اپنی نسٹی اچھی اچھی جو لوکیشنز ہیں وہ میں دکھاتا ہوں اور یہ ہیں جی ہماری نسٹی کے پلے گراؤنڈز یہ دیکھیں کافی زیادہ لوگ یہاں پہ باسکٹ بال کھیل رہے ہیں ابھی آپ ذرا جو ہے نا وہ سرسری صاحب دیکھ لیں میں آپ کو کسی دن اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ویڈیو وہ بنا کے دکھاؤں گا یہ اس طرف ہیں جی پلے گراؤنڈز اور یہ دوسرا پلے گراؤنڈ ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اور میں آپ جاؤں گا اس سائیڈ پہ یہ رائٹ سائیڈ پہ اور یہ پلے گراؤنڈ کی ساری رائٹ سائیڈ میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ سوشل سائنسیز کی بیلڈنگ ہے فوڈ سائنس کی بھی ہے یہ والی سار یہ اوپر تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پرانی بیلڈنگ ہے جو نئی بیلڈنگ ہے وہ آپ کو میں نے پہلے دکھائی ہوئی ہے پہلی جو پہلے پارٹ میں تو یہ ہاؤسٹل ہیں جی چائنیز کے یہ سارے اور یہ جو کنٹین ہے یہ مسلم کنٹین ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے اس کے میں نے پہلے بیلڈنگ بنایا تھا یہ سٹال لگائے گے ہیں اور یہ دیکھیں میٹرس وغیرہ اور یہ ساری ضرورت کی چیزیں وہ یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں ابھی میں جاؤں گا جی اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ میں اوپر آپ کو مانٹین دکھاؤں گا مانٹینی اسیریہ اور یہ ہے جی لاسن یہ دیکھیں بہت پیاری جگہ ہے یہ بھی میں کسی دن آپ کو دکھاؤں گا اچھا جی اب میں جس جگہ پہ پہ پہنچ چکا ہوں یہ ہے ہماری یونیورسٹی کی سب سے بیوٹیفل جگہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی مانٹین مانٹین اس کو کہتے ہیں اور ایک رستہ یہاں اور ایک رستہ اس طرف جاتا ہے اور دوسرا رستہ اس طرف جاتا ہے اس طرف جائیں تو ننھو لیک آتی ہے جہاں سے میں ابھی آیا ہوں اور اگر آپ اس طرف جاتے ہیں یہاں سے تو یہاں ہماری یونیورسٹی کی جو مین مارکٹ ہے وہ اس طرف ہے تو چلیے جی میں آپ کو یہ یہ میں ایکسپور نہیں کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو ڈپارٹسمنٹ دکھانے ہیں اور جو آئیکونک بیلڈنگ ہے وہ دکھانی ہے تو چلیے جی چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلے اور پھر کسی دن یہ جو ہے پراپر بلاگ بناوں گا اس کا نظرہ دیکھیں جی یہاں سے میں آیا ہوں اور میں آپ جاؤں گا اس سائیڈ پہ اور میں آپ کو جو ہماری نفٹی کی آئیکونک بیلڈنگ ہے وہ میں دکھاتا ہوں اور یہ لیب ہے جی مائیکولوجی کی وہ دیکھیں وہ دیکھیں لکھا بھی نظر آ رہا ہے جی مائیکولوجی تو یہ پلانٹ پیتھولوجی اور مائیکولوجی کی یہ ساری بیلڈنگ ہیں یہ دیکھیں جی چینیز کا قائد آزم اور ایک یہ رستہ ہے جی یہ اوپر کو جاتا ہے ماؤنٹین کی طرف اور جہاں سے میں ابھی آیا ہوں یہ اس طرف جاتا ہے اگر آپ نے پیدل واک کرنی ہے تو یہاں سے آپ جا سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا یہ مائن روڈ ہے یہ مائن روڈ ہے جی اور یہ بیلڈنگ ہے کالجہ پلانٹ سائنس کی پرانی بیلڈنگ یہ ساری ابھی تو یہاں پہ کچھ اور بن گئے ہیں ڈپارٹمنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا بن گیا یہاں پہ اور یہ پرانی بیلڈنگ ہے موسیقی 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 تو یہ ایچ کے بھی بینک ہے اس کے جو بیک سائیڈ ہے اس پہ ڈی ایچ ایل کا آفیس ہے تو جو بھی ڈی ایچ ایل سے لوگ بھی جو آتے ہیں جو ہے نا یہ والا یہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا عامل ہے کیونکہ ڈی ایچ ایل سے ڈاکومنٹ بیجے جاتے ہیں چائنا اور اگر آپ ڈاکومنٹ نہ بیجیں تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا یہ دیکھیں جی ہماری ینورسٹی میں جو ہے نا وہ روڈ سائنس بھی ہیں اور ان اور رولز کو بڑا فالو کیا جاتا ہے اگر آپ نہ فالو کریں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے ڈیش 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 تو ابھی یہ آگئی ہے جی مارکیٹ تو یہ آگئی ہے جی مارکیٹ ہماری ینورسٹی کی اور اب میں جو ہے نا وہ تیسری ویڈیو ہماری ینورسٹی سیریز کی تیسری ویڈیو میں اس سائیڈ پہ بناوں گا رائٹ سائیڈ پہ تو جی تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو بھی بہت بہت اچھی لگیا ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا don't forget to subscribe my channel اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 3 میں تک کے لیے اللہ حافظ